موسیقی پھر دوست جمال وہ عظیم فنکار ہیں جنہیں پاکستان کی شو بیز انڈریسٹری کا استاذ مانا جاتا ہے فنی ادھکاری میں انہوں نے وہ عظیم اصل کیے ہیں جو پوری پاکستانی شو بیز کی تاریخ میں کوئی اور نہیں کر سکا جس میں ایوارڈ آف دا سنچری سنی فیرست ہے انہوں نے جس کہہ رائی سے فنی ادھکاری کو بام اروج بکشا وہ اس بات کو تقویت دیتا ہے کہ فردوست جمال جیسے ادھکار صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں فردوست جمال پاکستان کا ایسا فخر ہے کہ بھارت میں ادھکاری کے مختلف اداروں میں فردوست جمال میتھر کے نام سے ان کی ادھکاری کو پڑھایا جاتا ہے لیکن اس سب اروج کا سفر کسی طور آسان نہ تھا ایک وقت تھا کہ فردوست جمال ننگی زمین پر بغیر کسی چادر کے فٹ پاتھ پر سوتے رہے گرمیوں میں پنکھے کے بغیر سویا کرتے تھے جہاں پر انہیں مچھر کاٹتے اور ساری ساری رات نید نہ آتی لیکن پھر اللہ کا کرم ہوا اور انہیں وہ خاص مرتبہ عطا کیا گیا جو عزازی نویت رکھتا ہے فردوست جمال نو جون انیس سو چون کو پشاور میں پیدا ہوئے ان کا تعلق ایک پتھان فیملی سے تھا فردوست جمال ایک پیدائشی فنکار تھے وہ بچپن میں اپنے ساتھ ہی ادھکاری کیا کرتے تھے ان کا بچپن شرارتوں کے قصوں سے بھرپور ہے فردوست جمال کے بقول انہیں فلمیں دیکھنے کا بڑا شوق تھا لیکن پیسے نہیں ہوا کرتے تھے لہٰذا وہ اپنے بڑے بھائی کے ساتھ مل کر چوری سے گھر میں موجود پتل کے برطن بیش دیتے تھے اور پھر اکٹھے فلم دیکھنے جاتے باوجود اس کے کہ فردوست جمال ادھکاری کے لیے جنونی تھے مگر ممکن تھا کہ اپنی خاندانی مضاہمت اور روایات کو مدنظر رکھتے ہوئے شو بیس کی دنیا میں نہ آتے لیکن وہ جہاں بھی گئے انہیں اپنے مقصد کے لیے اشارے ملتے رہے فردوست جمال جس سکول میں پڑھتے تھے اس کے قریب ہی پشاور کا مقبول نہٹک گھر تھا جہاں پر بنگال سے بھی ادھکار آیا کرتے تھے فردوست جمال کا سکول ایک انچی جگہ پر واقع تھا جہاں سے نہٹک گھر دکھائی دیتا تھا اس طرح فردوست جمال اپنے سکول میں بیٹھے سارا دن اسی نہٹک گھر کو دیکھتے اور کیا سرائیاں کرتے کہ یہاں کون کون سا بڑا ادھکار آیا ہوگا فردوست جمال کے بقول انہیں ایسی فیلنگز آتی تھیں کہ وہ بھی انہی میں سے ایک ہیں پشاور کے ہی چند مشہور کیفے تھے جہاں پر احمد فراز اور چند بڑے شاعر بیٹھا کرتے تھے فردوست جمال بڑے شوق سے وہاں جا کر بیٹھتے اور متجسس ہو کر ان کی باتیں سنا کرتے تھے سکوت اٹھاکہ کے بعد احمد فراز نے ایک نظم لکھی جو کہ سٹیج پر پرفارم کرنے کا فیصلہ کیا گیا فردوست جمال کے ایک دوست نے انہیں اس ڈراما میں کاسٹ کیا جس سے ان کے شعبز میں سفر کا آغاز ہوتا ہے اس وقت فردوست جمال کے عمر سترہ سال کے قریب تھی فردوست جمال نے اس ڈراما میں شاعر کا کردار نبایا تھا فردوست جمال اس حوالے سے خوش قسمت تھے کہ ان کے گھر والوں نے خصوصا والد نے انہیں دھکاری کے شعبے میں مکمل حمایت کی البتہ ان کے رشتہ دار ضرور خلاف تھے فردوست جمال کے بقول ان کے رشتہ داروں نے انہیں گھر آنے سے منع کر رکھا تھا کیونکہ وہ فلمیں بہت دیکھتے تھے اور رشتہ داروں کو شکایت تھی کہ فردوست جمال کے آنے سے ان کے بچے خراب ہوتے ہیں کچھ عرصہ تک فردوست جمال تھیٹر ڈرامو کا حصہ رہے اور پھر لہور آگئے لہور میں فردوست جمال نے ایک بہت ہی مشکل وقت گزارا حدکاری کے شعبے میں انہوں نے جن مشکلات کا سامنا کیا وہ لہور ہی میں پیش آئیں لہور میں ان کا کوئی ساتھی مددگار نہیں تھا ان کے پاس رہنے کے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں ہوا کرتا تھا فردوست جمال کے بقول وہ فٹ پات پہ ننگی زمین پر سو جایا کرتے تھے اور ان کے پاس نیچے بچانے کے لیے چادر بھی نہیں ہوا کرتی تھی سردی کے دنوں میں رضائی میسر نہ ہوتی اور گرمی کے دنوں میں مچھر ستاتے تھے فردوست جمال جنونی ادھکاری میں ان تمام ازمائشوں کا سامنا کرتے رہے اور آخر کار انہیں کریئر کا بہترین ڈراما وارس آفر ہوا وارس 1989 کو پلٹی وی پر آنئر ہونے والا ایک لازوار ڈراما تھا جسے امجد اسلام امجد نے لکھا ڈراما کی کہانی میں بے رہم چودری حشمت اللہ ایک زمین پر قبضہ کرنا چاہتا ہے جو کہ ڈین کے لیے منظور ہو چکی ہے حشمت اللہ کا کردار عابد علی نے نبھایا تھا جبکہ فردوست جمال نے بطور چودری انور علی حشمت اللہ کے بیٹے کا کردار نبھایا تھا ڈراما سیریل وارس نے فردوست جمال کو پاکستان کی شو بز انڈرسٹری میں پہلی پہچان بکشی تھی وہ جہاں بھی جاتے لوگ انہیں غور سے دیکھتے اور پھر پہچان جاتے کہ یہ تو چودری انور علی ہیں فردوست جمال نے فنی ادھکاری کو ثابت کرنے کے لیے ڈراما سیریل برگی آرزوں میں ایک سو دس سالہ بڑے کا کردار نبھایا فردوست جمال نے وہ کردار اس شان سے نبھایا کہ صدر پاکستان زیالحق نے خصوصی طور پر انہیں ایک تعریفی خط پیجا پاکستان میں گینے چونے ادھکار ہیں جن کے پاس کسی صدر کا خط بطور اعزاز ملا ہو فردوست جمال کے دوسرے یادگار ڈراموں میں منسلے کا سودا سریفرست ہے جسے معروف لکھاری اور دانشور بابا اشفاق احمد نے لکھا تھا منچلے کا سودا ایک ماسٹر پیس ہے جس میں اشفاق احمد نے سائنس اور مذہب کے درمیان رشتے کو کمال انداز میں پیش کیا اس ڈراما میں انسان کا تخلیق کار سے تعلق کو بھی سمجھانے کی کوشش کی گئی جبکہ روحانی دنیا کی کئی گتھیاں سادہ الفاظ میں سلجائی گئیں فردوست جمال اس دوران تھیٹر اور ریڈیو پر کام کرتے رہے ریڈیو پر انہیں سال کے بہترین صداکار کے طور پر چھے دفعہ ایوارڈ مل چکا ہے جبکہ دوہزار ایک میں انہیں وائیس سابتی سنچری کا ایوارڈ بھی دیا گیا جو کہ کسی اور ادکار کے پاس موجود نہیں ہے حالیہ صدی میں فردوست جمال کئی سپرے ڈراموں کا حصہ بنے جس میں انہوں نے کئی طرح کے کردار نبھائے اکیسویں صدی کا آغاز فردوست جمال کے ڈراما سیریل لنڈا بزار سے ہوتا ہے لنڈا بزار پی ٹی وی کا ایک مقبول ترین ڈراما ہے جسے خلیل و ریمان کمر نے لکھا تھا اس ڈراما کا مرکزی کردار بالی تھا جسے بابر علی نے نبھائے تھا فردوست جمال نے ڈراما میں حیات کا کردار نبھائے تھا دوہزار دو میں ہی ان کا ایک اور ڈراما سیریل نگاہ بھی آنئر ہوا جس میں ایک لف سٹوری کو دکھایا گیا ڈراما کے مرکزی کردار نمان اجاز تھے جبکہ ان کی ہیرون آمنہ حق تھی فردوست جمال نے نمان اجاز کے والد کا کردار نبھائے تھا فردوست جمال نے ایئر وی ڈیجیٹل کے ڈراما پیارے افزل میں ایک اہم کردار نبھائے تھا پیارے افزل ایک مقبول ترین ڈراما ہے جسے خلیل و ریمان کمر نے لکھا تھا اس ڈراما نے آئیزہ خان کو پہچان بکشی تھی جبکہ ان کے ہیرو حمزہ علی باسی بھی بہت مقبول ہوئے فردوست جمال نے ڈراما میں بطور مولوی سبحان اللہ افزل کے والد کا کردار نبھائے تھا ڈراما کی کہانی افزل اور فرہ کی لف سٹوری پر مبنی ہوتی ہے جو کہ اتھوری رہ جاتی ہے افزل فرہ کو دل دے بیٹھتا ہے مگر فرہ اسے پسند نہیں کرتی لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اسے افزل پسند آنے لگتا ہے اور محبت پروان چڑھنے لگتی ہے جب فرہ کی محبت بھی بام عروج پر پہنچ جاتی ہے اور ناظرین دونوں کے ملنے کا انتظار کرے ہوتے ہیں تب افزل خان کسی نامعلوم گولی کا نشانہ بن جاتے ہیں اور فرہ کی محبت یوں ہی ادوری رہ جاتی ہے فردوست جمال ایک اور شاہکار ڈراما سیریل خدا اور محبت کا بھی حصہ رہے ڈراما سیریل خدا اور محبت جذبات سے برپور ایک عظیم فن پارا ہے جس میں عمران عباس نے مرکزی کردار نپایا تھا جو کہ ایک مولوی کی بیٹی ایمان کے عشق میں مبتلا ہو جاتا ہے جس کا کردار سادیہ خان نے نپایا تھا حماد یعنی عمران عباس اپنے محبوب کو حاصل کرنے کے لیے ہر جتن کرتا ہے چھوٹے سے چھوٹا کام کرتا ہے یہاں تک کہ کلی کی نوکری بھی کرتا ہے فردوس جمال نے ڈراما میں امجد رزا کا کردار نپایا تھا جو کہ ایک سپورٹنگ کریکٹر ہوتا ہے ان یادگار ڈراموں کے علاوہ فردوس جمال گستاخے عشق ویسال رومیو ویڈز ہیر عشق نکریو کوئی اور حانیا میں بھی اپنی ادھکاری کے جلوے بکھیڑ چکے ہیں فردوس جمال کو پاکستان کا دلیب کمار بھی کہا جاتا ہے ان کے ڈائلوگ بولنے کا انداز ان کی وائس ان کے فیس ایکسپریشن گرز کے وہ ادھکاری کے ایک باب تصور کی جاتے ہیں فردوس جمال کے ادھکاری کے قد کاٹ کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ایک بھارتی خاتون صحافی فردوس جمال سے ملنے پاکستان آئی جنہوں نے فردوس جمال کو بتایا کہ دلی کے ایک ایکٹنگ انسٹیٹیوٹ میں ان کی ایک بہت بڑی تصویر لگائی گئی ہے اور اس سے بھی خاص بات یہ کہ وہاں پر فردوس جمال میتھڑ کے نام سے ان کی ادھکاری کو پڑھایا جاتا ہے فردوس جمال ویسے تو بہت کم گو اور اپنے کام سے کام رکھنے والے مزاج کے مالک ہیں لیکن ماضی قریب میں ہی ان کی ادھکارہ مائرہ خان کے ساتھ ایک کنٹروورسی بھی سامنے آئی فردوس جمال نے مائرہ خان کے حوالے سے نیجی شو میں ایک رائے کا اظہار کیا جس کو تروڑ مروڑ کر پیش کیا گیا فردوس جمال دراصل کہنا جاتے تھے کہ مائرہ خان ٹیلی ویجن کے ادھکارہ ہیں اس وقت مائرہ خان کی ایک فلم آنے والی تھی لہٰذا فردوس جمال کی بات کو مسیوز کرتے ہوئے فبلیسٹی کی گئی اور بات کا بتنگڑ بنا دیا گیا لیکن فردوس جمال نے کسی کی تنقید یا تعریف پر کوئی رائے نہ دی اور اپنی کہی بات پر قائم رہے فردوس جمال کو اللہ تعالی نے جہاں بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے وہیں اولاد بھی اتا کی ہے فردوس جمال کی خوش قسمتی کہ ان کی اولاد انتہائی ٹیلنٹڈ ہے ان کے دو بیٹے اور دو بیٹیاں ہیں چاروں بچے عالی تعلیم یافتہ ہیں ان کے بیٹے شعبیس کی دنیا سے لگاؤ رکھتے ہیں جبکہ بیٹیوں کا جھکاؤ دیگر شعبوں کی طرف ہے فردوس جمال کے بقول وہ بہت جلد اپنے بیٹوں کے ساتھ فلم بھی بنانے والے ہیں جس میں وہ خود بھی ادھکاری کریں گے فردوس جمال اپنی فیملی کے ساتھ کراچی میں مقیم ہیں شعبیس کی دنیا میں ان کا سفر پچاس سال تک پہنچ چکا ہے اور تحال یہ سفر جاری ہے ناظرین امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا تکہ ہر نئی آنے والے ویڈیو آپ بہت سانی دیکھ سکیں ناظرین اگر آپ میں کوئی ٹیلنٹ ہے تو سوالے سے ہمیں کمنٹ میں ضرور اگاہ کریں مزید اچھی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل نبیل رشید سبسکرائب کریں موسیقی اے تو ناکر ہے میری گھلی مندہ میں کار دم آگا میں تنو کہہ رہا ہے کہ چلو 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 کار دم آگا چالے آو اچھا جی ایک ایڈی گھل ہو موسیقی